اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست ایڈیا سے میں آپ کا میزمان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے ہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل گیارہ جنوری کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکیٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے پہلے سے کھلا رکھنے کا آدیش دیا ہوا ہے اور جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک پورے زلے کا مارکیٹ کھلا رہے گا تو اسی کے ساتھ ناظرین جو پربھنی کے زلہ آدیکاری شریمتی آچل سود گویل میڈم نے جو دس جنوری سے آدیش جاری کی ہے پورے پربھنی زلے کے لیے جس میں رات کی رات کی سنچار بندی رات کا کرفی وہ بھی پوری طرح سے سختی سے لگایا گیا ہے جو رات نو بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک پورے پربھنی زلے میں لگایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ دن میں جمع بندی لگائے گئی ہے جس میں پاس سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی کے زلہ آدیکاری انہوں نے جو آدیش پارت کیا ہے جس میں دس جنوری کی رات سے یہ آدیش پورے پربھنی زلے میں لاغو ہو جائیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ پربھنی زلے کے تمام گورنمنٹ آفیس میں جانے کے لیے آپ کو جس کاریالے میں جانا ہے وہاں کے عدی کاری سے رائٹنگ میں پرمیشن لینی ہوگی اس کے بعد ہی آپ کو اس کاریالے میں جانے کی اجازت دی جائے گی تو اسی کے ساتھ تمام گورنمنٹ کے آفیس میں کرونا کے نیاموں کا سختی سے پالن کیا جا رہا ہے اسی کے چلتے جو سنچار بندی جو کرفیو نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے وہ پورے پربھنی زلے میں نافذ کیا گیا ہے جس میں رات گیارہ بجے سے لے کر صبح کے پانچ بجے تک بہت زیادہ ضروری اگر ہے تب ہی آپ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں ورنہ آپ کو اپنے گھروں میں ہی رہنا ہوگا ایسا سختی کا کرفیو پورے پربھنی زلے میں نائٹ کا لگایا گیا ہے تو اسی کے ساتھ صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک زلے کا مارکٹ کھولا رہے گا اور اس کے بعد سے رات گیارہ بجے سے سنچار بندی پورے پربھنی زلے میں لگائی گئی ہے وہیں پر گورنمنٹ آفیس کے لیے بھی ہدایتیں جاری کی گئی ہے جس میں گورنمنٹ آفیس کے کاریالوں میں جو میٹنگ رکھی جا رہی ہے ان میٹنگوں کو بھی آف لائن نہ رکھتے ہوئے وی سی کے ذریعے رکھا جائے ایسا بتایا گیا ہے اسی کے ساتھ تمام گورنمنٹ آفیس میں کورونا کے جو اسو پیز دی گئی ہے اس کا سختی سے پالن کرنا ہوگا جس میں ہر آفیس میں تھرمل سکین اور اسی کے ساتھ سینیٹائزر ان تمام سویدھاؤں کو رکھنا ضروری ہو اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربنی زلے میں جو کڑے نربن لگائے گئے ہیں جس میں شادیوں میں صرف پچاس لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اس کے لیے بھی آپ کو پرمیشن لینا ضروری رکھا گیا ہے تو اسی کے ساتھ میتوں میں انتیم یاترہ میں صرف بیس لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ ہیر کٹنگ کی جتنی بھی دکانیں ہیں اس میں صرف ہیر کٹنگ کے علاوہ باقی کی تمام سیواؤں پر روک لگا دی گئی ہے صرف آپ اپنی کٹنگ بنا سکتے ہیں بال کٹ کر سکتے ہیں دوسری جو سیوائیں ہوتی ہیں جس میں جس میں فیشیل ہوتا ہے یا بیوٹی پارلر کے جتنی بھی تمام کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں پر روک لگا دی گئی ہے صرف پال کٹ کر سکتے ہیں ہیر کٹنگ کر سکتے ہیں اور وہ بھی ماسک لگائے ہوئے ہونا چاہیے اور دونوں بھی دوز لیے ہوئے لوگوں کو ہی ہیر سلون میں آنے کی اجازت دی گئی ہے اور شمتہ سے پچاس پرسنٹ لوگ کو ہی آپ اندر رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہیر سلون کے دکان میں چار کرسیاں ہیں تو اس میں سے صرف آپ دو ہی کرسیوں پر کٹنگ دو ہی کسٹمر کی بنا سکتے ہیں ایسا اس پسٹ آدیش دیا گیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ جو آدیش جلہ پرشاسن کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں جس میں ویام شاڑا جیم کے لیے جو آدیش دیا گیا ہے اس میں بھی اس پسٹ بتایا گیا ہے کہ دونوں ہی ویکسین لیے ہوئے لوگوں کو ہی آپ جیم میں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں اور جو جیم ٹرینر ہے جو جیم مالک ہے ان کو بھی دونوں ہی دوز لیے ہوئے ہونا ضروری ہے اور جیم کی جو کیپیسٹی ہے اس کے پچاس پرسنٹ یہاں پر بھی جیم میں آنے والے لوگوں کی تعداد کو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اور نیومو اور جو کورونا گائیڈ لائن ہے اس کا سختی سے پالن کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین کھیل کود کے میدان اسٹیڈیم ان تمام پر بھی جو نیوم لگائے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی گیمز اور کھیل کود کی میدان ہیں ان پر پابندیاں لگائی گئی ہے تعدے کے ٹورنمنٹ لینے پر پوری طرح سے بندی لگا دی گئی ہے جس میں گاؤں شہر دہات کہیں پر بھی آپ کسی خصم کے کوئی بھی سپورٹس کے ٹورنمنٹ کا آئیوجن نہیں کر سکتے ایسا اس آدیش میں بتایا گیا ہے وہیں پر گارڈنوں کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے جس میں گجشتہ کل پربھنی مہانگر پالی کا حد میں آنے والے تمام چھوٹے بڑے گارڈن اوپن جیم اور پریٹوں کو گھومنے کی جیسے ٹھکانوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کو بھی زلہ ادھکاری میڈم نے خائم رکھا ہے پورے زلے کے گارڈن اوپن جیم اور گھومنے پھیرنے کی جو ٹھکانے ہوتے ہیں جیسے خلے یا دیکھنے کے لیے پرانی سنگھرالے ایسے تمام ٹھکانوں پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اگلے آدش تک کے لیے تو اسی کے ساتھ شاپنگ مال اور سپر مارکٹ جیسے بڑے مالز میں شمتہ کی پچاس پرسنٹ کیپیسٹی رکھنا ضروری ہوگا اور کرونا کے تمام گائیڈ لائن کا پالن کرنا ضروری ہوگا اور انٹری پوائنٹ پر ہی تھرمل اور سینیٹائزر جیسے تمام انتظامات کرنا ضروری کیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہوتیل ریسٹورانٹ کھاناوار کو بھی کیپیسٹی کے پچاس پرسنٹ کیپیسٹی ہوتیل میں کھاناوار میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور تمام کرونا نیموں کا پالن کرنا ضروری ہوگا ناظرین یہ تھا پربنی کے زلہ دکاری شریمتی آچل سود گویل میڈم جنہوں نے جو نیا آدیش جاری کیا ہے جو دس جنوری کی رات بارہ بجے سے پورے زلے میں لاغو کیا گیا ہے تو اس پر سختی سے عمل کیا جائے ایسا پورے زلہ پر شاسن کو الٹ کر دیا گیا ہے جس کے آدیش دے دیے گئے اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربنی شہر مہانہ گر پالی کا حد میں آنے والے آٹھ آرگے کینر اور ایک کیمپ جو یونیورسٹی کا شیط قریب ہونے ایسے کل ملا کر پورے پربنی شہر میں پچاس سے زیادہ ویکسینیشن بوت بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ویکسین لینے میں آسانی ہو سکے اور اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ کے تمام لوگوں کو کو ویکسین کوویڈ شیل کا پہلا اور دوسرا ڈوز مفت دیا جا رہا ہے اور گجشتہ تین جنوری سے تو پورے پربنی زلے میں پورے مہاراشتہ میں پندرہ سال سے لے کر اٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کو بھی ویکسین مفت دیا جا رہا ہے تو اسی کے ساتھ جو لوگ دیویانگ ہیں چل پھر نہیں سکتے اپنے گھروں میں ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی گھروں تک جا کر ویکسینیشن کروانے کا کام پربنی مہانگر پالی کا کے جانب سے کیا جا رہا ہے سب نے ویکسین ضرور لینی چاہیے ایسے اپیل پربنی مہانگر پالی کا کے آیوکت دیویداس پوار پربنی مہانگر پالی کا کے مہاپور آنی تاروین سون کامڑے مہاپور بھگوان راجی واگمارے پربنی مہانگر پالی کا کے سباگرنیتے سید سمیورف ماجولالا صاحب ان تمام کی جانب سے اور زلہ پرشاستن کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ سب نے ویکسین ضرور لینی چاہیے لیکن کل گیارہ جنوری کو بھی پورے پربنی زلے کا مارکٹ کھولا رہے گا صبح سے لے کر رات کے دز بجے تک آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر پربنی زلے میں دو بڑی ہی دل دہلا دینے والی گھٹنا سامنے گجشتہ دن کو آئی ہے جس میں پربنی زلے کے پورنا تعلقے میں آنے والے کاتنشور اس دہات میں چھے مہنے پہلے ہوئی شادی شدہ ایک جوڑے نے زہر پی کر آتمہتیا کر لی ہے درشکوں کو بتا دے کے پربنی زلے کے پورنا تعلقے اور دوسرے پالم تعلقے اس دونوں ہی تعلقوں سے دل دہلا دینے والی دو گھٹنائیں سامنے آئی ہے دونوں ہی گھٹنائیں خودکشی سے جڑی ہوئی ہے اور دونوں ہی گھٹنائوں میں پتی پتنی نے ایک ساتھ خودکشی کی ہے جس میں پورنا تعلقے میں آنے والے کاتنشور اس دہات میں چھے مہنے پہلے ہی ہوئی جن کی شادی ایسے ایک پتی پتنی نے زہر پی کر خودکشی کی ہے جس میں کاتنشور کے رہنے والے گنگادھر وشونات چاپ کے عمر پچیس سال اور ان کی پتنی سپنا گنگادھر چاپ کے عمر ایک کس سال ان دونوں نے ہی اپنے گھر میں زہر پی کر آتمہ ہتیا کر لی ہے اس گھٹنا سے پورے زلے میں غم کا ماحول دیکھا جا رہا ہے ایک ہی گھٹنا ہے جس میں نو جنوری کو ہی دونوں پتی پتنی کو ایک ہی چتہ پر کیا گیا ہے خودکشی کی وجہ کا پتہ نہیں چلا ہے پورنا پولیس اسٹیشن نے ایک حد ستن موت کی نوند کر لی ہے تو اسی کے ساتھ جو دوسری گھٹنا پالم تعلقے میں ہوئی ہے جس میں پیتالیس سال کے ایک کسان جس نے اپنی پتنی کا گلہ دبا کر اس کی ہتیا کر دی اس کے بعد خود نے بھی فاسی لگا لی اس گھٹنا سے بھی پورے پالم تعلقے میں غم کا ماحول دیکھا جا رہا ہے جس میں رنگنات حریباؤ شندے عمر پیتیس سال اور ان کی پتنی سویتہ رنگنات شندے عمر چالیس سال رنگنات حریباؤ شندے جن کی عمر پیتالیس سال ہے اور ان کی پتنی جن کی ہتیا خود پتی نے کی ہے جس کی عمر سویتہ رنگنات شندے عمر چالیس سال بتائی جا رہی ہے نے پیسو کی اور دوسری عارتک تنگی کو لے کر یہ ہتیا اور خود نے آتمہتیہ کی ہے ایسا پالم پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر گجشتہ کل پربنی شہر بھانگر پالی کا حد میں آنے والے پرباق تین کے ممتاز نگر گراؤنڈ پر ایک جنوری دوہزار بائیس سے لے کر آٹھ جنوری دوہزار بائیس تک جو ممتاز نگر میں ایم سی ایف سی سیون ایس سائز فوٹبال ٹورنمنٹ لیگ سیزن ون کا آئیوجن کیا گیا تھا اور یہ کامیاب آئیوجن کرنے کو لے کر ان تمام فوٹبال ٹورنمنٹ کی کمیٹی کا اور اسی کے ساتھ علیم خاضی جو کہ بھاوی نگر سیوک پرباق تین کے ہیں علیم خاضی فوٹبال کلب کے تمام پلیروں کا سنمان صدقار بھاوی نگر سیوک علیم خاضی صاحب انہوں نے ممتاز نگر گراؤنڈ پر گجشتہ کل کیا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیکھیں ایم سی ایف سی سیون ایس سائیڈ فوٹبال ٹورنمنٹ لیگ سیزن ون جو کامیاب طریقے سے کیا گیا اس پوری کمیٹی کا ستکار سنمان علیم خاضی جو کہ بھاوی نگر سیوک پرباق تین کے بھاوی نگر سیوک ہے انہوں نے کیا ہے وہیں آپ کو بتا دیکھیں کمیٹی کے تمام میمبر جن میں زفر پانگری صاحب فرخان ڈان قیف خان سوہل انہی کے ساتھ میں زین خان کمیٹی کے تمام صدیسیوں کا صدکار کیا گیا جن کو پھولوں کی مالائیں پہنائے گئی شال پہنائے گئے اسی کے ساتھ علیم خاضی فوٹبال کلب کے کیپٹن سمیر صاحب ساجید لالہ عبدالعلیم خوریشی لخمان خان زین خان امڈی زبیر سعد خان طلا خان شہباز خان ان تمام پلیروں کا بھی سنمان صدکار کیا گیا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر دس جنوری کو پربنی شہر میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی مکھے برانچ کے سامنے دو پہر کے وقت ایک کھڑی ہوئی کار میں اچانک آگ لگ گئی جس میں وہ تو غنیمت رہا کہ اس میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا اور فوری اس آگ پر خابو پانے کے لئے لوگوں نے فائر بیگیٹ کو بلایا جب تک فائر بیگیٹ وہاں پر پہنچتا تب تک کار پوری طرح سے جل چکی تھی فائر بیگیٹ نے اس کار کو بجھایا جس میں جو آگ لگی تھی اس کو بجھایا لیکن آگ کے وجہ سے کار نقصان پوری طرح سے ہو گیا تھا لیکن اچھی بات یہ رہی کہ اس آگ کے وجہ سے آسپڑوس کی گاڑیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا ہے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر دس جنوری کو پربھنی مہانگر پالی کا کہ پربھاگ دو جو کہ پربھاگ دو راشتوادی کانگریس پارٹی کا گڑھ ہے اور اس گڑھ میں جو چارو ہی کارپریٹر ہے جس میں کارپریٹر شیخ فہد شالیمار انہی کے ساتھ میں زاکر لالا صاحب پاشا خورشی اور علی خان صاحب ان چارو ہی کارپریٹر نے لگاتار وکاس کاموں کی اس پربھاگ میں جھڑی لگا دی ہے دس جنوری کے دن بھی پربھنی مہانگر زلاد دیکھ شراشتوادی کانگریس پارٹی کے پرتاب بھائیہ دیشمگ جو کہ پہلے پربھنی مہانگر پالی کا کے سابقہ پہلے مہا پور بھی رہ چکے ہیں ان کے ہاتھوں سے شالیمار فنکشن ہال کے پاس پیور بلوک روڈ کے کام کا اڑھ گاتن کیا گیا تو اسی کے ساتھ مدینہ فٹبال کلپ کی طرف سے آئیوجیت جو ٹورنمنٹ رکھے گئے ہیں اس کا اڑھ گاتن بھی پرتاب بھائیہ دیشمگ ان کے ہاتھوں سے کیا گیا آپ دیکھئے یہ ریپورٹ آج دس جنوری کو پربھنی مہانگر پالی کا کے پربھاگ دو جو کہ راشتوادی کانگریس پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے چاروں ہی کارپریٹر یہاں پر راشتوادی کانگریس پارٹی کے ہے اور یہاں پر جو کام ان دنوں گراؤنڈ پر دیکھا جا رہا ہے جس میں شیخ فہد شالیمار صاحب ان کے ساتھ میں زاکر لالا صاحب پاشا خوریشی صاحب اور شیخ علی خان صاحب ان کے ساتھ میں چاروں ہی کارپریٹر کا بے مثال کام یہاں پر شروع ہو چکے ہیں اور کجشتہ دو سالوں میں اگر دیکھا جائے تو کورونا ہم ہماری کے وجہ سے پوری پربھنی کے کام ٹھپ پڑے ہوئے تھے سب کا دھیان کورونا پر تھا لیکن کہیں نہ کہیں آپ پربھاگ میں کام شروع ہو چکے ہیں جیسے آج دس جنوری کو پربھنی شہر مہانگر زیلہ دیکھ شراشتوادی کانگریس پارٹی کے اور پربھنی مہانگر پالکہ کے پرثم مہا پر پرتاب بھائیاد دیشمک ان کے شبہاتوں سے گٹو کے روڈ کا اڑھگاٹن کیا گیا تو وہیں پر مدینہ نگر پر مدینہ بوائس کے طرف سے فوٹبال ٹورنمیٹ کا بھی یہاں پر اڑھگاٹن سمارو کیا گیا ہمارے ساتھ شیخ فہد شالیمار صاحب ہے جو پربھاگ دو کے کاریسمرات کورپریٹر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے گجشتہ دنوں میں بھی ہم نے نیوز کور کی تھی آج یہاں پر گٹو کے کام کا یہاں پر شروعات ہوئی ہے دوسرے تمام اور کون سے کام ہونے والے ہیں ان سے بات کرتے ہیں فہد بھائی جیسا کہ آج پرتاب بھائیاد دیشمک کے ہاتھوں سے گٹو کے روڈ کا اڑھگاٹن یہاں پر کیا گیا فوٹبال ٹورنمیٹ کے ابھی اڑھگاٹن ہوا ہے آنے والے دنوں میں اور کون کون سے کام یہاں پر ہو سکتے ہیں کیا اس پرباگ میں نئے کام شروعات کاموں کی ہو سکتے ہیں کیا گئے السلام علیکم آج پرتاب بھائیاد دیشمک زاکر لالا پاشا خریشی علی خان بھائی ہم چاروں نگر سیوگر کے طرف سے پرتاب بھائیاد دیشمک کے ہاتھ سے گٹو کے روڈ کا اڑھگاٹن کیا گیا و بی ایم شالی مار کارنل پہ یہ دو کام آج کیے گئے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم کام کرنے کے کوشش کریں گے آج کا جو کام شروع یہ اندار صاحب یا پھر پالک منتری کے ندی سے یہ کام آپ کو بھی رہا کیا گیا ہاں یہ راشتوادی کے پالک منتری نواب ملک صاحب ہم جو راشتوادی کے نگر سیوگر کو دس دس لاکھ روپے دیئے تھے اس میں یہ کام کیا گیا اس ندی میں کام کیا گیا و بی ایم جو کام ہے وہ سچتہ ندی میں کیا جا رہا ابھی جو آپ کے پرباگ میں جو ارگے کیندر بن رہا ہے وہ کب تک اس کا اوٹ گاٹر ہو جائے گا ارگے کیندر کا انشاءاللہ ایک یا دیڑ مہینے میں نائنٹی پرسنٹ کام ہو جائیں گا تقریبا نائنٹی پرسنٹ اس کا کام ہو گیا آپ میں آپ کے پرباگ میں ویکسینیشن مہین بھی بڑی زور سے چلائی تھی کتنا ویکسینیشن ہو چکا ہے آپ کے پرباگ ہمارے کمیشنر مہانگر پالی کا کمیشنر صاحب دیوی داس پاوار صاحب کی بہت کوشش رہی ویکسینیشن کے لیے اور تقریبا مسلم ایروں میں ما شاءاللہ انہوں نے کوشش کر کرے اور ہم لوگوں نے ان کی بھی مدد کیے شالی مہار فنکشن ہال میں اور شالی مہار سمپرک کارے لے بیس دن کم سے کم ویکسین کا کیم چلا اور الحمدللہ یہاں پر دیڑھ سو سے دو سو کے خریب روز ویکسین ہو رہے تھے چاروں کارپریٹر نے بھوت بنائے تھے اپنے اپنے جو پرباق نمبر دو میں زاکر لالہ ان کے مکان پر علی خان بیعہ کے مکان پر پاشا بھئی کے مکان پر اور شالی مہار فنکشن ہال پر ہم چاروں نے پرباق نمبر دو میں مدینہ پارٹی سیوک نگر عام کا جار شالی مہار کارنل یہ چار جگہ ویکسین کا کیم چلائے تقریباً ویکسینیشن ہو گئے آپ کے پرباق ہاں الحمدللہ تقریباً ویکسینیشن ہو گئے بچے ہوئے جو پرباق کے اندر اندر کی جو گلیوں میں جو روح ہے نالیاں ہیں ان کا کام بھی جل سے جل ہو سکتا ہے اب کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ عجید پوار دادا عجید پوار صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایسا بتائے کہ پچاس لاگ روپے سبھی نگر سے وہ کو دینے کی اچھا جاتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں عجید دادا کے طرف سے جو بھی فرن ہم کو ملے گا پچاس پچاس لاگ روح یا اس سے کم یا زیادہ بھی تو انشاءاللہ باقی جو کام آئے ہم پورے کرنے کی کوشش کریں گے فہد بے جیسا کہ پرباق دو میں جو کہ آپ کا پرباق بہت بڑا پرباق ہے یہاں سے سیوک نگر سے لے کر دھار روح تک آتا ہے تو اتنی بڑی آبادی میں جو اندرونی گلیوں میں جو کام بچے ہوئے ہیں وہ کام کب تک پورے ہو جائیں گے اس بارے میں کیا ہوئے میں پرباق نمبر دو کے لوگوں کو بھروسہ دلاتا ہوں جس طرح پانچ سال میں کوشش کرنے کے بعد جتنے بھی کام ہوئے انشاءاللہ اس سے زیادہ اور کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے دو سال جو کرونا میں لوگ ڈان چلا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے ہمیں کوئی نیدی نہیں دی تھی لیکن حالہ صدرنے کے بعد آج گورنمنٹ نے کسی طرح سے بھی تھوڑا بہت کیوں نہیں ہوا ہم کو نیدی دیتے رہے اور ہم کام کرتے رہے پالک منتری صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں نواب ملک صاحب کا جو میرے کو دسلاگ روپے اپنے نیدی میں سے دیے تاکہ میں کام کروں آج دس تاریخ جنوری کی پرتابیہ دیشمک کے ہاتھ سے میں نے گھٹو کے روٹ کا اٹھ گھٹن گیا اور انشاءاللہ فوجہ مارڈم عجید دادا یہ لوگوں سے بھی میں نے گزارش کیا کہ میرے ایرے میں مجھے کام کرنا ہے اور کافی لوگوں کو یہاں پر دکت ہے نالیوں کی اور روٹ کی بہت پریشانی ہے تو فوجہ مارڈم فوجہ مارڈم سے عجید دادا اور نواب ملک صاحب سے اور جتنا بھی ہو سکے میں کوشش کروں گا نیدی لانے کی اور باقی جو کام ہے الیکشن ہونے سے پہلے پورے پورے کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ دس جنوری کو پربھنی مہانگر پالکہ کے پربھاگ دو جہاں پر راشتہ وادی کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے اور راشتہ وادی کانگریس پارٹی جو کہ آج مہاراستہ میں علی خان صاحب پاشا خورشی صاحب انہوں نے جو کوشش کی ہے کیونکہ گجشتہ دو سالوں میں کورونا کی وجہ سے جو کام گراؤنڈ پر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے کورونا کے اوپر پورا فوکس کیا گیا تھا لیکن اب پوری کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جو پربھاگ دو ہے اس میں جو کام بچے ہوئے ہیں وہ جل سے جل پورے کیے جائیں اور پھر بھی گجشتہ دنوں میں جو کام ہوئے ہیں جس میں سیوک نگر کا سی سی روڈ کا کام جو کہ کافی سالوں سے رکا ہوا تھا وہ روڈ ہونے کی وجہ سے سیوک نگر کی جو بڑی آبادی ہے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ حال ہو گیا وہاں پر سی سی روڈ بنائی گئی ہے تو اسی کے ساتھ شالیمار فنکشن ہال کے پاس ڈبلو بی ایم کا کام کیا گیا اسی کے ساتھ پربھاگ دو میں ایک آرگے کیندر بنایا گیا ہے جس کا لگ بھگ نائنٹی پرسنٹ کام پورا ہو چکا ہے ایک سے دیڑھ مہینے میں اس کا بھی یہاں پر اڑ گاٹن کیا جائے گا ایسا بھروسہ خود فاہد شالیمار صاحب نے یہاں پر دیا ہے اور آنن نگر کی روڈ ہو گئی بچے ہوئے جتنے بھی کام ہیں وہ آنے والے دو سے چار مہینوں میں پورے کر دیے جائیں گے ایسا بھروسہ پربھاگ کے چاروں ہی کارپلیٹر نے دیا ہے اور ان کے بھروسے پر پرتب بھیا دشمک جو کہ مہانگر زیلات دیکھ شہراشتوادی کانگریس پارٹی کے پرتب مہا پور ہے اور وہ جب مہا پور تھے ان کے مہا پور کے پیریڈ میں بھی جو بے مثال کام انہوں نے کیے تھے ایک وشواس ہے پرتب بھیا دشمک ان کے نام سے جڑا ہوا تو وہیں پر ڈاکٹر فوجیہ تحسین خان راج سبا کی سانسط ان سے بھی بھروسہ ملا ہے کہ پربھاگ دو کے لیے پوری پوری ندھی اپلپ کروائی جائے گی تو مہاراشتہ راج کے اپ مکھے منتری آجیدادہ پاوار نے بھی بھروسہ جتایا ہے کہ پربھنی میں راشتوادی کانگریس پارٹی کے کارپوریٹروں کو ندھی کی کمی نہیں پڑنے دی جائے گی ایسا بھروسہ جتایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پربھاگ دو ہی نہیں بلکہ پربھنی شہر کے تمام پربھاگوں میں راشتوادی کے ہو یا پھر مہاوکاس آگاڑی کے ہو یہاں پر کام پورے پورے ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی سب سے اہم خبر پر نظر چھٹی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو دس جنوری کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں پورے کورونا کال میں جب سے کورونا پربھنی زلے میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے جس میں پتا کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں کورونا وائرس کے لکشن علامتیں کتنی ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں تو ایسے کل چھ لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چوریسی لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنی علامتیں ہیں تو ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد پانچ لاکھ پچھتر ہزار چھ سو تیرپن بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک اکاون ہزار سات سو تریسی لوگ کورونا کی چپٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار دو سو بارہ بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربھنی زلے میں اب تک بارہ سو نینین نو لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربھنی زلے میں ہو چکی ہے اور اگر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو پورے پربھنی زلے میں اب بھی دو سو بہتر پیشنٹ کورونا کی چپٹ میں ہے اور وہ پربھنی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر دس جنوری کے دن کی بات کی جائے تو پورے پربھنی ظلے میں 68 کرونا کے نئے معاملے پائے گئے ہیں تو وہیں پر چھے کو ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے اور ایک بھی کرونا پیشنٹ کی موت پورے پربھنی ظلے میں دس جنوری کے دن نہیں ہوئی ہے اور دس جنوری کے دن 2438 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربھنی کے ظلہ دکاری شریمتی آنچل سود گویل اور سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بڑا صاحب ناگر گوجے ان دونوں کی ہستاک شر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی ظلہ پر شہصن اور خاص طور پر پربھنی کے ظلہ دکاری شریمتی آنچل سود گویل میڈم ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹرک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری محیم مہاراست شہصن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے اب جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک ضرور لگوالے اسی کے ساتھ سینٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ میرا پریوار میری ذمہ داری اس محیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل ظلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہی ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ تو ضرور کریں تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے ظلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سورکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپڈیٹ نیوز تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے مجھے دیجئے